دوسرا سوال کچھ نام نہاد اہل سنت کے مولوی کہتے ہیں لبیق کا نعرہ نیا ہے یا پرانا ہے اس کی وضاحت فرمائیں جدو نام نہادی ہیں تو چبلان تمرے سینڈ تو ایسوں کو تھوڑا سا حیاء کرنا چاہیے یہ لبیق کا نعرہ نیا نہیں ہے اصل وجہ یہ ہے لبیق کے چاپ آمنا نہیں چاہتے دیکھو لبیق دا ہو دا میرے کول بھی کوئی نہیں سمجھ آئی نا درنیا ریلینٹ میں بھی نہیں جاندہ ہاں ہر بندے دے کپڑا مزاج ہوندہ ہے نا چاہیے لبیقا نے بھی چاہیے کہ دوسرے سوار نامن بھی تسی کیوں نہیں جاندے کوئی ایسی اگر نہیں جاندہ نا تسی انہوں تیچ نہ کرو لیکن اگر وہ یہ آگا ہے لبیقا نے غلطا تے وڈا چبل ہے وہ تو نہیں جاندہ کام نہیں کرنا بکر ہی ڈال ہے انہوں دے راجکنڈے تو نہ کھلار مر رہے ہیں تو آنو فیصلے دے اجازت نہیں ہے جیڑا سمجھن دے نیت دے نال آیا بیٹھائی تو بات گستاخی نہ کرے سی میرے شہابہ دے آپ از وی کوئی معاملات ہو سین بار فرمایا تو سی محبی جابی ترجمہ کرنا فرما میرے شہابہ دے آپ از وی معاملات ہو سین تو ساں بیچ مو نہیں گھتنا تو سی بیچ مو نہیں گھتنا تو سی بیچ مو نہیں گھتنا ٹانگ نہیں اڑامنی بیچ ٹانگ نہیں اڑامنی کیوں ایدے وی کہا اے جملہ ذمہ داری دن آل عرض کریں حضور نے فرما انہوں تو اللہ نے معافکار چھڑے آتے جو تو سی بوڑ نہ تو تو آٹی بیڑی بوڑ وجنی پجابی ہے میں ترجمہ کریں دا فرما اے انہوں دا جیڑا معاملہ ہے آف اللہ ہو انہوں آف اللہ ہو انہوں اللہ نے معافکار چھڑے آتے جو بھی معاملہ یار حضور دے سیابی حضور دے اللہ دا نامان تو چپ کر کے بے تو کارنہ چودہ سو سالہ دوبار فیلان کا چھے دے کے باجے بگے ہیتھے ہنڈ ہو یا ہیتھے ہنڈ ہے جب کر کے با آخری بات سنگاو آخری بات آج جتنے آپ پاسڑے ہی ترائے کہ آخری بندے تک لیٹے ہیں آپ نے گھرانچ مان باپ ہن نا جنان دے ہن اللہ سے حد نالم میں زندگی دے جنان دے فوت ہو گیا میرا مال ایمانی قرآنی میں دس ہو امی اببہ آپس بھی قدی قدار چپکلش ہوندی ہے یا نہیں ہوندی دس ہو ماشاءاللہ پہلہ مجمع مان گیا لوگ منین دے ہی نہیں اچھے لوگ ہیں آسی مول بھی آئے بڑے جمعہ بڑے نہیں آئے مسیطہ ہی تکریرہ بھی کرنے آئے آسی بھی آپنی دنانی نال کر دی قدار موڑ آگلی موڑ مانا ہی کرتا وہ جاندہ ہے آہ پہ جاڑی دو پہلے دوبارے خود با خود سائٹنگ ہو جاندہ لوتا سائی چاملی آہ آہ وہ جاندہ ہے کہ ہون کو یا کھن کو آپس بھی بڑی نفرت ہے جہاں پیار ہو وہاں کچھ نہ کچھ رنجش ہو بھی جاندہ آئے 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 بخاری پاک دی حدیث ہے نبی پاک نے حضرت یمائشہ نو فرمایا آئیشہ جدو تُو میرے نال راضی ہوں نہیں ہے خوش ہوں نہیں ہے میں نو تاہم ہی پتہ لگ جاندہ ہے تو جیڑے دیاڑے تُو میرے نال ناراض ہوں میں میں نو تاہم ہی پتہ لگ جاندہ ہے حضور کی میں پتہ لگ دہ ہے میں تاہم ہی ظاہر ہی نہیں کیتا تو آپ نے فرمایا جدو تُو میرے تے پوری راضیوں میں اوہ سے لے پوری راضیوں میں اے اے مطلب او لڑا ہی نہیں محبت حلی کارگیوں فرمایا اوہ سے لے تُو جدو بھی کوئی گال کرے تُو آنے رب محمد دی قسم ہے آئے گالائین ہے تے جدو تُو میرے تے تھوڑا جاندے خفاہ ہو میں تو اس لے تے رب ابراہیم دی قسم ہے مہینو بدل آگا مہیندہ یاد آئے 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 خوالا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے انتھے کو کیا نظر آئے کیا دے آپ کو کہہ سکتا نہیں وہ بھی ایسے کرتی دی تو میں کہ حضرت ابو تراب نوں علی نوں ابو تراب کیوں آکھے آگیا حضرت فاطمہ نا نراض ہو کے ہی جگہ سن اوہ میاں بی بی نراض ہو جانتے نرائیاں جھگڑے نفرت نہیں ہم دا بڑ کے مرنی مسلا زمین جو اچھا یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ دو نمبر بندے کو کہہ رہا ہوں آپ تو سمجھ رہے ہیں کیوں حضرات علماء ایسے ہی ہے حضرت علی پاک جناب سیدہ پاک دنال تھوڑی چپکلش ہوئی تو مزید تے چال کے سائن گئے تو سوہیں بھی مٹی تے گئے نبی پاک نے پوچھیا کدھر ہے علی اوہ حضورو میرنال تھوڑی کو کھالوات ہوئی یہ تو ٹور گئے نبی پاک گئے تھے حضرت علی ستیان آپ نے ٹھوکر لائی فرمایا اوہ ابو تراب اوہ تے مٹی لگی ہوئی آئی یہ ابو تراب دے لکب ہی تاہمیل ہے پوری گال کوئی نہیں دس دا جس نے ابو تراب کرنا ہے گال تینے پیو سنوڑنی ہے اوہ 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 ماں پیو دی آپ اسے چپکلش ہو جائے ایمانی قرآنی دس دو ماں پنڈ ڈاگا مرے سو پیون مرے سو اوہ اوہ ہاں تو آٹے سامنے سارا مسئلہ ہے تو انتہ پتا ہے بھی کسور کے دائے بابے قرآن کیتی ہے جب اممہ کیتی ہے ہاں پتا تھی ہے فیصلہ کرے سے کیوں ہاں فیصلہ کرے نہیں اچھا گرو کے نکڑ سے ہاں خیرت ہے تو تیرے سامنے سارا کچھ ہویا ایڈا تو بڑڈا ہے سمجھ بھی تینوں ساری ہے بلے ادا کیوں نہیں اکھے کاری صاحب سمر صاحب اتاری صاحب اے میرے بزرگن میں بزرگان دے کامے ٹانگنے جڑا ہونے میں کسی دا گستاخ نہیں بڑھنا اے آپ پہ جاننے آخری جملہ ہی میں میں آکھا جیڑا بزرگان دا اپنے گھر دے بزرگان دا اپنے ماں پہ ہو دا اتنا قدر جاندہ ہے انہوں اسلام دے بزرگان دے قدر کیوں نہیں سمجھا ہونے پہ اے اللہ بزرگان دے موامنے ٹانگنے یڑھونے خدا دے نائے ٹانگنے یڑھونے اے لوکا نے الجھنا پیدا کی تھی یوں یان آئی تمہین جو گے آئی تمہین جو گے آئی تمہین جو گے آئی تمہین آئی جاندی کرو خدا دے بندیو جاندی کرو اے محط بننی بیٹھائی دے میرا کوئی جملہ میرا کوئی لفظ دوانو چنگا نہیں لگا میں انہوں ماف کر دیو میں انہوں واپس کر دیو لیکن اللہ دے نا ہاتھ جوڑی بیٹھا مسید دے سامنے اے سی آبا اور اہلِ بیت دے نال پیار کر لو خدا دی قسم تو اڈا عمل کمزور بھی ہویا سائنیا تو ان اپاد کے جنت تو ہی لائے جا قسم چاہیے بیٹھا لے جے تیرا عمل ترکڑا ہویا جو مرضی ہویا انہ دوان گھران جو کس ادا گستاخوں میں تیجے سائن ناڈ ڈانگاں پھیرن آئی بیک ہو میں پھر ہاتھ بنیں بیٹھا اللہ دا نام انو یار سے آبا اور اہلِ بیت دی محبت اپنے دینے کی ہو کی یہ ہے سانو یار اسی نا دے نال پیار نہیں کر سکتے انہ دیا شانہ قرآن و حدیث ہے چھے نجڑیاں میں توڑے سامنے ارز کرتا ہوں عزیزو ایو تگلہ نجڑیاں سانو سمجھ نہیں ہیں اندیاں اور اگر سمجھ آ جاں معاشرے دوچو تلخیاں لڑائیاں چگڑے فتنے فساد یہ ختم ہو جا سن سمجھ آ رہی ہے کیا میں امید کرے ساں کہ جتنی اگلہ انیان میرے سارے براہ بزرگ سنگی سجن یاد رکھ سن ایک منٹ ایک اور گالوی ہے جتنے براہ سنگی بیٹھے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اور اصحاب انہ دے بارے خدا واسطے آپ نے دلچ محل نہ رکھیا ہے مار کھاں جا سن دوسری بارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے احکاماتِ آلیہ ہیں انہوں سمجھنا بھی ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احکاماتِ آلیہ کے آنے نماز رو جاہا جکاہ جہاد جمعہ علیہ دیارے جمعہ عید علیہ دیارے عید سمجھوں دی بھئی نمازہ سے پڑھ دے ہو کیڑی عید علی کے جنازے آلیہ سمجھوں نہیں فرما امام علی مقام نے کربلہ نماز چھڑی آئی سارے ویراب ہو جو آپ میں چھڑی یہ مڑا حسین نہیں بڑھن سکنے ہیں امام نے چھڑی کہ قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا دستا یا آپ پا مسید بیعک نہ پڑھیا اسے نہیں پڑھن سکنے ہیں پیغام آگیا ہے؟ آگیا ہے آخر دعوانا ان الحمدلہ آخر دعوانا ان الحمدلہ